بسم اللہ الرحمن الرحیم انمول تجاویز کسی دوست کو قرض دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ دونوں کو کھو سکتے ہیں اپنی یہ آداش پر بروسہ نہ کریں تمام معاملات کا عرض پر تحریر کر لیا کریں اور جب آپ گھر خریدنا یا تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو تین اہم چیزیں یاد رکھیں لوکیشن، لوکیشن، لوکیشن اور کسی کو اس کی مزدوری، اس کا کام ختم ہونے سے پہلے نہ دو اپنے جیون ساتھے کا انتخاب احتیاط سے کریں کیونکہ وہ آپ کی نوے فیصد خوشی یعنی خوشی کا ذمہ دار ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے تو دیر سے نہ سوئیں اور جب آپ کسی دوست کی کار ادھار لیں تو اسے واپس کرنے سے پہلے تیل کی ٹھینکی بھر لیں اور بہتر ہے کہ آپ ادھار لینے کی عادت نہ بنائیں اور موبائل فون کو اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات برباد نہ کرنے دیں جیسا کہ یہ فون آپ کی سہولیت کے لئے بنایا گیا تھا نہ کہ اس کے لئے جو آپ کو کال یا میسج کرتا ہے اور جب آپ کی والدہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا کرنے پر پشتاوا ہوگا تو آپ اکثر پشتائیں گے اور بہادر بنو اور اگر تم بہادر نہیں ہو تو بہادر بننے کا دکھاوا کرو کوئی بھی فرق محسوس نہیں کرے گا اور جب آپ کو کوئی اچھی کتاب نظر آئے تو اسے خرید لیں بھلے آپ نے وہ پہلے سے پڑھ رکھی ہو یا نہ اس شخص کے ساتھ پارنرشپ نہ کریں جو تین بار ناکام ہو چکا ہو آپ کے بچے جب سولہ سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے فارغ وقت میں انہیں کام کرنے کے ترغیب دیں لیکن اگر اس سے پہلے بھی ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کوئی چیز دوبارہ سے زیادہ ادھار لیتے ہیں تو بہتر ہے اسے خرید لیں اور مشکوک جگہوں سے دور رہیں برے واقعات صرف وہاں ہوتے ہیں اور جو اپنا پیسہ صحیح خرچ کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر چیز میں ناکام ہیں اور جب کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کا جواب نہ دینا ہو تو مشکرا کر کہیں آپ یہ بات کیوں جاننا چاہتے ہیں اور تین چیزیں جو آپ کو کبھی نہیں کھونی چاہیے برداشت خود اعتمادی اور گاڑی کی جابیان اور یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی بدھالی میں آپ کے بچے آپ کی نسیتیں سنیں گے اور اپنی بیوی کے بہترین دوست بنیں اور کبھی یہ نہ کہنا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تمام عظیم لوگوں کے پاس چوبیس گھنٹے تھے اور اس میں اضافہ نہیں ہوا اور اپنے بستر کے قریب ہمیشہ ایک پینسل اور سفید کاغذ رکھا کریں کچھ سے نیری خیالات آپ کے دماغ پر بنا بتائے دستک دیتے ہیں اور اگر آپ انہیں برے وقت میں نہیں لکھتے تو ان سے محروم رہ جائیں گے تعریف ہر کسی کو پسند ہے لیازہ اس میں کتائی نہ کریں مگر مناخت سے بچو اور جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو انہیں موقع دیں کہ وہ کھیلی کھیل میں آپ سے جیت سکیں اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو اور جب آپ کسی کمرے یا میٹنگ میں داخل ہوں تو اس طرح داخل ہوں جیسے آپ اس جگہ کی مالک ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر اعتماد ہے انکار کرنا سکھو لیکن اس کی عادت نہ ڈالو اور جب سب شرم سے خموش ہو جائیں تو کھڑے ہو کر اپنی خوبصورت رائے کے ازار کریں اپنے ناقدین کو جواب دینے میں وقت ضائع نہ کریں اور اپنے مالی معاملات پر ان لوگوں سے بات نہ کریں جن کے پاس آپ سے بہت زیادہ یا پھر بہت کم ہیں اور جب آپ کسی ریسٹوران میں مہمان ہو تو اپنے مذبان کی طلب قدر سے زیادہ مہنگی چیز نہ مانگیں آخر میں اپنے آپ پر رحم کریں اور بانچ بیسوں سے دور رہ کر اپنی صحت کو محفظ رکھیں آپ سب سے دعوں کے درخواست ہیں میری سمیت پوری امت کے لئے دعائیں کیا کریں آپ کی دعوں خود بخود قبول ہو جائیں